موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے کروں گے بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیو ایچو ٹی بی آج کی ویلو میں میں آپ سب کسی شیئر کروں گے مددہار سی شیئر کورن میں کی ریشتی پی اب آپ کو کرنا کیسے سیو کو وچ کرنے کے بعد لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کر بٹن کو پریس کرنا سانتی کے بیل ایکن کو بھی پریس کرنا ہے سویے لامر میں سوٹ اینی فور دیو نوٹیفکیشن سو لیٹس کو اینڈ چیک آوٹ جیوی 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 ہم نے لکھنا ہے لوگ سے میڈیم فلیم پہ اور اس کو ہم نے چلاتے رہنا ہے چھوڑنا لیں گے اس طرح انہیں نیچے لگتے گا اور سائٹس پہ لگ جائے گا جو سائٹس پہ اس کے بلائی آگی جو بھی کریم سائٹ پہ آگی اس کو سائٹ اتارتے رہنا ہے ادھر سب سے پہلے انگریڈنٹ ہے سوئیاں شوگر ہے وان کپ یہ ہے بلائی فریش کریم دوچھ کے اوپر سے لی گئی ہے یہ ہے ہاف کپ اوکے سو نیکسٹ دی ٹھنگ از یہ ہے الائچی کٹے ہوئے بادام اور کٹے ہوئے پستہ یہ ہے کھویا یہ ہے دیسی گھی وان ٹیبل سپون اور یہ ہے کٹے ہوئے بادام سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم بنانا سب سے پہلے ایک پہن دیں گے پہن کے اندر ہم ڈالیں گے دیسی گھی اور اس کے بیچ میں ہم ڈال دیں گے یہ سوئیاں کرش کر کے اچھے سے اوکے اور اس میں ہم ڈالنے ہیں یہ بادام یہ پستہ اور چند کٹے ہوئے بادام اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے دیسی گھی کے ساتھ یہاں دودھ میں ہم ڈال دیں گے کریم جو ہم نے لی تھی اور اس میں ہم ڈال لیں گے الائچی ایک سے دو ادر توڑ کے تاکہ اچھا ٹیسٹ آئے اور یہاں سوئیاں کو بھی آپ کو چلاتے رہنا ہے وہاں دودھ کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ ایک چیز کی طرف لگ جائیں اور دوسری چیز جل جائیں سو دونوں کی طرف آپ کو بہت اچھا فوکس رکھنا پڑے گا اور سوئیاں سوئیاں دون ہو چکی ہیں دودھ کے اندر تھوڑے سا بیدام ایٹ کریں گے شوگر ایٹ کریں گے اور شوگر کو چھترا ملٹ ہونے دیں گے اور جب یہ شوگر ملٹ ہو جائے تو ہم اس ٹیم اس کے اندر سوئیاں ایٹ کر دیں گے اور میری ہو چکی ہے ملٹ شوگر ہم سوئیاں ایٹ کر لیں گے اس تحاں سے اور سوئیاں کو ایٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کو پکنے دینا ہے اتنا پکنے دینا کہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائے سو یہ دیکھیں آپ کو اس کو چلانا بھی نہیں بس چھوڑ دیں اور پکنے دیتے میڈیم فلیم پہ ہائی فلیم پہ مجھوڑنا اور پھر یہ بلکل ٹھیک جب ہو جائے جب اسی کونسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہو جائے یہ کونسسٹنسی ہو اس کی تو آپ نے اس کو اتار دینا چولے سے اور اس کو ہم ایک سرونگ باول میں ڈالیں گے اب ہم کریں گے اس کی گانڈشنگ خجور سے آپ چھوئے اپنی من پسند کوئی بھی چیز لے لیں جس سے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی گانڈشنگ اس طرح سائٹس پہ ہم کچھ پستہ ڈالیں گے کچھ بادام ڈالیں گے اور بیچ میں ہم کٹو پہ بادام آٹ کریں گے اس طرح سے اور یہ مزدھار سی ریسٹیپی کتنی پیارید لگ رہے ہیں کتنے مزدکے بھی ہوں گے یہ اور اگر آپ نے سی ٹرائے کرنا ہے تو مجھے ساتھ ایک اچھا سا پیڈ بیک شیئر کرنا ہے دل سے بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ اسے پکا ٹرائے کی جگہ آپ کو اچھے لگے گی اور آپ کے گھر والوں کو بہت اچھے لگے گی بہت ٹیسٹی بنتی گئیں رمضان کا مہینہ خود بھی خوش رہی اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خوش رکھے اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا میں آپ سے لیتی